اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب میں ہوں آپ کا ہسٹ ایر فانالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی اپ ڈی ای ریپیڈنگ لیب تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا بتاؤں گا کہ بی بی ای سی ایس پانسو پچاس کا جو وی ایف ڈی ہے اس کی آپ پروگرامنگ یعنی پیرامیٹر کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی انسٹرکشن مینویل کو کیسے ریڈ کر کے آپ جو ہے پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے پاس ملے کے گھنٹی کے نشان کو یعنی کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی انسٹرکشن مینویل کو کیسے ریڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے اس کی ٹیبل آو کنٹینٹس چیک کرنے ہے ٹیبل آو کنٹینٹس کے اوپر جو ہے یہ دے سکتے ہیں سیفٹی انسٹرکشن انسٹرکشن یوزہ وارننگ اینڈ نوٹس تو انسٹالیشن سٹارٹ کنٹرول ویڈ آئیو اور آئی دی رن کنٹرول پینل اپلیکیشن میکرو پیرامیٹر کمپلیٹ پیرامیٹر لسٹ نائٹی ون نمبر پیر پیج پہ ہے کمپلیٹ پیرامیٹر ڈسکریپشن ایک سو چھے پہ ہے اسی طرح آپ نے یہ اس چیز کو مدے نظر رکھنے موسیقی موسیقی نمبر پیج ہے اس کا نائٹی نائن گروپ نمبر یہاں سے اس کے جو گروپ سٹارٹ ہو رہے ہیں نیچے کو آ رہے ہیں تو فرض کریں آپ کو موٹر کا یعنی کہ سٹارٹ اپ ڈیٹا جو ہے وہ دینا ہے تو نائٹی نائن گروپ میں جانے تو یہ مارے باس پیرامیٹر ہے مینی کے بٹن کو پریس کرنا ہے پیرامیٹر اور نائٹی نائن یہ نائٹی نائن سٹارٹ سٹارٹ اپ ڈیٹا جو مینویل کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کو سلیکٹ کرنے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی لینگویج یہ اس کا سٹینڈ یعنی کہ موڈ جو ہے یہ موٹر نارمل والٹیج موٹر نارمل کرنٹ اسی طرح جو ہے آپ نے اس کا یہ ڈیٹا گروپ نمبر نائٹی نائن میں اب آپ نے جس طرح جتنے گروپ لکھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے وہ اس کے ڈیبل آو کنٹینٹس میں جانا ہے ڈیبل آو کنٹینٹس میں جانے کے بعد اب ہم اس کے اب ہم نے کیا کرنے ہیں اگر ہم نے اس کو لوکل موڈ پر چلانا ہے تو لوکل والے اور لوکل اور ریموڈ جس بیٹن کے اوپر لکھا ہوئے ہیں اس کو پریس کرنا ہے تو یہ ایک کے اوپر لوکل آگئے فریکنسی زیرو ہے فریکنسی آپ جو ہے اس سے آپ اور ڈون والے سے جتنی چاہے سیٹ کر سکتی ہیں مثال کے طور پر ہم نے دس فریکنسی سیٹ کر دی لوکل موڈ پر تو سوری آپ نے یہ سٹارٹ والے بٹن کو پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسے سٹارٹ والے بٹن کو پریس کریں گے یہ آپ کا جو ہے وی ایف ڈی ہے یہ دس فریکنسی سیٹ کی ہے اور دس پہ جو ہے یہ رن ہو گیا ہے سٹوپ سٹوپ والے کیوں کر دیں اب یہ ریموٹ پہ واپس کر دیں اب ورز کریں آپ نے اس کو یعنی کہ نارمل موڈ پہ چلانا ہے تو آپ کو مینو میں جانا ہے پیرامیٹر 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 نمبر بارہ پہ جانا ہے تو کونسٹنٹ سپیڈ جو سلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ جتنا بھی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں نے ڈی ون جو ہے ڈی ایل ون جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ اس کے جو کنیکٹر ہے یہ والے یہ جو بھی آپ چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ڈی ایل ون کیا ہوا ہے ڈی ایل ون پہ جو ہے سپیڈ اس کی کرنی ہے جتنی سلیکٹ کرنی ہے اس کو انٹر کر کے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو سیو کر سکتے ہیں سیو کے بٹن سے اسی طرح ان کے اس طرح اس کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کوئنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بوچ سکتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کا ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر لازمی کریں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ